بڑھگام کے پی ڈی اپ کے سربراہ حکیم محمد یاسین نے اس سلسلے میں جا انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے اس کے ساتھی انہوں نے گلستانیوز نمائدہ محمد اشرف کے ساتھ بھی بات کی ہے اس وقت ہم موجود ہیں خان صاحب میں اور خان صاحب کے جو ایکس ایمیل اے اور منیسٹر رہ چکے ہیں حکیم محمد یاسین وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات چیت کریں حکیم صاحب آج آپ نے اپنا ووڈ ڈالا کیا سبج کر آپ نے ووڈ ڈالا دیکھے ہم ایک جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں ہماری کنٹری ہے جو عظیم جمہوری کنٹری ہے تو ہونا چاہے تھا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کے جمہور کشمیر کے اسمبلی کے الیکشن ہونی چاہے پارلیمنٹ سے زیادہ توقع تھا یہاں کے لوگوں کو اسمبلی سے کیونکہ جو روزمراہ مسائل ہے تیمیر اتا کے لحاظ سے امپلٹ کے لحاظ سے بے روزگاری کے حوالے سے اور سائے سے لحاظ سے تو ان کو توقعات جو اکثر رہتے ہیں اپنی لوکل آنڈربل ممبران اسمبلی کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور پوری امید ہے کہ آنڈربل پرامنس صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ واشگاف علماز میں کہہ دیا کہ جمہور کشمیر میں انقریب اسمبلی کے الیکشن بھی کراے جائیں گی جہاں تک ہماری پارلیمنٹ کا تعلق ہے تو یہ شروعات ہے ایک سٹف ہے جمہوریت کی طرف جانے کا اور ہمارے پوری امید ہے جو ہماری ممبران جیت کے جائیں گے وہ حسب روایت وہاں وہ اپنا رول نہیں کریں گے پوری امید ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آنڈربل ممبران ہماری ادھر پارلیمنٹ میں تھے جس ڈھنگ سے جس طریقے سے ان کو جمہور کشمیر معاملات جس کے دعویزدار آج بن رہے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے جب اس وقت انہوں گیا اب پوری امید ہے کہ نوجوان ایک عود جا رہی ہیں اب یہ منحصر ہے لوگوں پر کس کو جتائیں گے کس کو ورڈ دیں گے جو بھی جیت کے جائے گا پوری امید ہے روایت سے ہٹ کر وہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے جوانوں کے برپور کے محمد یاسنباد